سلام علیکم دوستو اب عمران خان کو تاہیات ناہلی سے کوئی نہیں بچا سکتا وہ شخص جس کو عمران خان نے وہ توفے قیمتی توفے بیچے تھے فروغ کیے تھے اب وہ شخص منظر عام پر آ گیا ہے نہ صرف وہ منظر عام پر آ گیا ہے بلکہ اس نے وہ تاہیف بقائدہ دکھائے ہیں ٹی وی چینلز پر دکھائے ہیں اور بتایا ہے کہ کس طرح جو اس سے رابطہ کیا گیا تھا اور اس کو وہ پیشکش کی گئی تھی کہ اگر وہ اچھی بولی دیتا ہے اچھی آفر دیتا ہے تو وہ تاہیف جو عمران خان کو بطور وزیراعظم جب انہوں نے عرب ممالک کے دورے کیے تھے اور خاص طور پر سعودی عرب کا جو دورہ کیا تھا جس میں انہیں ایک قیمتی گھڑی دی گئی تھی کفلنگز دیے گئے تھے ایک پین دیا گیا تھا اور اس کی مالیت عربوں روپے میں تھی اس نے عمران خان نے رابطہ کیا بلکہ جو بشرا بی بی تھی اس نے اس میں اہم کردار ادا کیا اور یہ جو عمر فاروق ظہور ہے اس سے رابطہ کر کے اسے یہ فروغ کر دی گئی عمران خان کے حوالے سے توشہ خانہ سکینڈل میں بقاعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان کے خلاف ایک فیصلہ دے چکا ہے اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اقدام اٹھایا ہے بقاعدہ سیشن کورٹ کو ایک حکم نامہ جاری کر دیا ہے ایک لیٹر جاری کر دیا ہے اس کے بعد عمران خان کا بچنا مشکلی نہیں ناممکن ہے معاملہ یہ ہے کہ عمران خان جب وزیراعظم بنے تھے دوہزار اٹھارہ میں تو ستمبر دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے سعودی عرب کا ایک دورہ کیا تھا اور اس دورے کے دوران عمران خان کو مختلف تعائف ملے تھے ہوتا یہ ہے کہ جو بھی شخص جو سرکاری عوضہ رکھتا ہے اسے اگر گیر ملک سے کچھ توفہ تعائف ملے قیمتی توفہ تعائف ملے تو اسے توشا خانہ جو مال خانہ ہے وہاں پر جمع کروانے ہوتے ہیں اور قانون کے مطابق کچھ اس کا فیصد ادا کر کے اس کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے لیکن عمران خان نے جو کیا وہ یہ کیا کہ عمران خان نے پہلے ان توفوں کو فروغ کیا اس کے بعد اس کی ادائیگی کی اب جس شخص کو یہ توفے بیچے گئے تھے وہ منظر عام پر آ گیا ہے کیونکہ اس قیمتی گھڑی کا چرچہ بہت زیادہ تھا اب بقاعدہ وہ جو عمر فاروق زہور نامی شخص ہے بقاعدہ دبائی میں وہ کاروباری شخصیت ہے اس نے اس گری کو پیش کر دیا ہے بقاعدہ اس نے وہ تصویر دکھائی ہے ٹی وی چینل پہ جیو ٹی وی پہ آج شازیب خانزادہ جو دس بجے پروگرام آتا ہے اس پہ وہ شخص آیا اس نے وہ گری کفلنگز اور دیگر جو سامان اس نے خریدا تھا قیمتی سامان خریدا تھا اس کی وہاں پر اس نے نمائش کی بقاعدہ بتایا کہ کس طرح شہزاد اکبر نے اس سے رابطہ کیا تھا 2019 میں اور آفر کی تھی بقاعدہ عمر فاروق ظہور کو کہ اگر آپ یہ قیمتی تعائف خریدنے چاہتے ہیں تو آپ آفر دے سکتے ہیں جو عمر فاروق ظہور ہے وہ یہ شوق رکھتا ہے گڑی وغیرہ کا لہٰذا اس نے اس پہ دلچسپی ظاہر کی اور شہزاد اکبر نے یہ ڈیل کرانے میں اہم کردار ادا کیا شہزاد اکبر نے یہ جو ڈیل تھی اس حوالے سے جب اس نے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تو اس بارے میں اس نے بشرا بی بی کو متلہ کیا بشرا بی بی کو بتایا اور بشرا بی بی نے جو فراغوگی ہے اسے دبائی روانہ کیا ان قیمتی تعائف کے ساتھ اور پھر فراغوگی نے جا کر عمر فاروق ظہور کے ساتھ ڈیل دبائی میں بنائی اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو فراغوگی تھی جب وہ دبائی گئی تو اس نے پچاس کروڑ روپے پچاس کروڑ روپے ڈیمانڈ کیے تھے کہ اس کے عوض اسے یہ دیے جائیں لیکن جو عمر فاروق ظہور تھا اس نے بیس کروڑ کی آفر کی اور یہ جو ستنا بھی سامان تھا جس میں گڑی کفلنگز پین وغیرہ دیگر سامان تھے ایرنگز وغیرہ وہ اس نے اس کو فروغ کر دیے عمر فاروق ظہور نے وہ خرید لیے اب معاملہ یہ ہے کہ عمر فاروق ظہور کے مطابق یہ جو کفلنگز گڑی اور دیگر سامان اس نے خریدہ خاص طور پر وہ جو گڑی اس نے خریدی 12 ملین ڈالر ہے یعنی پاکستانی اگر اس کو کنورٹ کیا جائے تو تقریباً ایک ارب ستر کروڑ روپے جو ہے وہ اس کی مالیت بنتی ہے عمر فاروق ظہور کے مطابق جو اس نے جو کمپنی ہے اس سے جو بولی لگوائی اس کا دام لگوائی ہے اب دلچسپ بات یہ ہے دوستو جو شہزادہ محمد بن سلمان ہے اس نے عمران خان کو جو یہ قیمتی گڑی کا توفہ دیا تھا اس گڑی کو آپ دیکھیں تو اس میں بقاعدہ خان کعبہ بناوا ہے یہ سونے کی گڑی ہے اور عمر فاروق ظہور کے مطابق جب اس نے اس کی مالیت پتا کی تو اس کو پتا لگا دنیا میں یہ واحد گڑی ہے بقاعدہ یہ جو بادشاہ ہیں وہاں کے سعودی عرب کے شہزادے ہیں انہوں نے آرڈر پر بنوائی تھی عمران خان کے لیے کیونکہ وہ پاکستان کے وزیراعظم تھے پہلے دورے پہ وہ سعودی عرب جا رہے تھے لہٰذا ان کو توفہ پیش کرنا تھا عمر فاروق ظہور کے مطابق جب وہ یہ گڑی لے کر گئے اس کمپنی کے پاس جس کمپنی نے اس کو بنایا تھا وہ خود بھی حیران تھے کہ عمر فاروق ظہور کے پاس یہ گڑی جو ہے وہ کیسے آگئی بقاعدہ پھر انہوں نے کمپنی کا جو ہیڈکارٹر تھا اس سے رابطہ کیا اور پھر یہ خبر جو ہے وہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان تک پہنچ گئی تھی کہ یہ گڑی انہوں نے جو عمران خان کو توفے میں دی تھی وہ فاروق تھو چکی ہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کوئی جو گڑی ملی اس کی مالیت ایک کروڑ ست ایک ارب ستر کروڑ روپے تھی جبکہ عمران خان نے صرف بیس کروڑ روپے کے عوض اس کو جو ہے وہ فاروق کر دیا یعنی قومی خزانے کو تقریباً ایک ارب پچاس کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب اس کو قومی خزانے میں جمع کروا دیتے اور جو ایک جائز چیز ہوتی جائز جو اس پہ ادائیگی کرنی ہوتی وہ کر کے جو ہے وہ یہ اپنے پاس رکھ لیتے لیکن انہوں نے جو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں ہاتھ میں ان کے تذبیح ہوتی ہے ایک خانے کعبہ جو گڑی میں بناوا تھا اس تک کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا اور اس کو جا کر فروغ کروا دیا اس میں شہزاد اکبر کا جو کردار ہے بڑا مشکوک ہے کیونکہ عمر فاروق زہر کے مطابق شہزاد اکبر اس میں اپنا حصہ مانگ رہا تھا یہ جو اس نے ڈیل کروائی تھی معاملات تیہ کروائے تھے شہزاد اکبر مختلف ڈیمانڈ کر رہا تھا اور چند جو ڈیمانڈ تھی شہزاد اکبر کی وہ عمر فاروق زہر کے مطابق اس نے پوری بھی کی لیکن ایک وقت آیا جب شہزاد اکبر کی جو ڈیمانڈ تھی وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی تو عمر فاروق زہر کے مطابق اس نے ان کو پورا کرنے سے انکار کر دیا بعد میں جب شہزاد اکبر کو انکار کیا گیا تو شہزاد اکبر اس کو بلیک میل کرتا رہا دمکیاں دیتا رہا اور بقاعدہ پاکستان میں عمر فاروس زہور کے خلاف جو اس کی سابقہ اہلیہ تھی سوفیہ مرزا اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اس کی جو بچوں کا کیس تھا وہ یہاں پر بنوایا گیا اس کے خلاف مختلف پروپاگنڈے کی گئے اور یہاں تک جو ہے وہ پروپاگنڈا کیا گیا کہ جب بشیر ویمن سابق ڈی جی ایف آئی ہے ان پر دباؤ ڈال کر کیسز بنوانے کی کوشش کی گئے اور اس نے جب انکار کیا تو عمر فاروس زہور کو ان کے ساتھ جوڑ کر اس کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی اب معاملہ یہ ہے کہ عمران نیازی کا وہ جو چہرہ تھا جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا وہ ایک بار پھر بے نکاب ہوا ہے وہ جو گڑی چور عمران نیازی کو کہا جا رہا تھا اور یہ جو جتنا بھی لانگ مارچ ہے اس میں بار بار آپ نے دیکھا مختلف نعرے لگتے تھے گڑی چور کے تو اس کے پیچھے یہ جو پوری کہانی تھی اب کھل کر سامنے آگئی ہے بقاعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیشن کوٹ کو لگ دیا ہے کہ ٹرائل کوٹ کو یہ کیس بھیجا جائے اس پر جو ہے وہ کیس کو آگے چلائے جائے اور عمران نیازی نے جو گلت بیانی کی ہے کیونکہ یہ تمام معاملہ جو اس نے وصولیاں کی تھی اب خواجہ عاصف نے بھی بڑا انکشاف کر دیا ہے اور کہا ہے کہ تقریباً پینتالیس کروڑ روپے دبائی سے پاکستان ملک ریاض کے جاز میں آئے تھے اس کا کہیں ریکارڈ موجود نہیں ہے اور عمران خان نے اپنے گوشواروں میں ان چیزوں کو جب فروغ کیا تھا اس کی بھی جو ٹرانزیکشن تھی یعنی وہ پیسہ پاکستان کیسے آیا وہ فروغ تھوکے اس کی جو مالی لیندین تھا وہ کیسے ہوا جو توشہ خانہ سے جب خریدا گیا اس کی ادائیگی کیسے ہوئی وہ تمام معاملات جو ہیں وہ ابھی تک الجے میں ہیں عمران خان اس کی منی ٹریل اب تک نہیں دے سکے ہیں اس کی رسیدے اب تک نہیں دے سکے ہیں جو نواز شریف صاحب تھے آپ کو دوستوں کو یاد ہوگا ان کو بیٹے کی تنخواہ نہ لینے پر فارغ کر دیا گیا تھا لیکن اب جو عمران خان کا یہ بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے تحریک انصاف والے اس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو عمران ڈو یوتھیا برگیڈ ہے وہ عمر فاروق زہور کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کیا یہ رہی ہے اس سے مکر رہی ہے کہ یہ گھڑی وہ نہیں ہے یہ شخص وہ نہیں ہے تو چاہیے تو یہ عمران خان کو کہ وہ اس شخص کو سامنے لے آئے بقول اس کے کہ اگر یہ وہ شخص نہیں ہے تو اس شخص کو منظر آم پر لاکر پیش کر دیا جائے منی ٹریل پیش کر دی جائے وہ بینک اکاؤنٹ پیش کر دیا جائے جہاں پر اس کو فروغ کر کے پیسہ آیا تھا اور عمران خان نے وہ پیسہ وصول کیا تھا اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان اس سارے کیس میں بہت بری طرح پھس چکا ہے اور بشرا بی بی نے جو کردار ادا کیا ہے بشرا بی بی نے فراہ گوگی نے اور شہزاد اکبر نے اس پر کئی سوالات اڑ گئے ہیں اور قانونی جو ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر یہ عمر فاروق زہور پاکستان آ جاتا ہے کیونکہ اب اس نے حامی بھر لی ہے کہ اگر پاکستان میں ٹرائل ہوتا ہے تو یہ یہاں پیش ہونے کو جو ہے وہ تیار ہے وہ یہاں پر آکے گوائی دے سکتا ہے کیونکہ وہ جو قیمتی سامان اس نے وصول کیا ہے بقاعدہ اس کے سیٹیفیکٹس اس کے پاس موجود ہیں دستاویزاد اس کے پاس موجود ہیں وہ یہ تمام چیزیں دستاویزاد عدالت میں پیش کرنے کو تیار ہے اور عمران خان اب جو گرفت میں آگیا ہے تاہیات ناہیلی سے اس کیس سے نہیں بچ سکتا ہے عمر فاروق بروچ جو ظہور ہے اس نے بڑا دھماکہ کر دیا ہے بہت بڑی خبر یہ منظر عام پر آئی ہے اور یہ تمام جتنے بھی ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے اور جو ہے وہ ہاتھ میں تذبیح لے کے کہتے تھے ہم پاکستان کو ریاست مدینہ بنائیں گے یہ ایک بار پھر بینکاب ہوئے ہیں ان کا فتنہ بینکاب ہوا ہے اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے ہو میچے کومنٹ ضرور کیجئے جن دوستوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ دوست با خبر رہنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ گنٹی کا نشان ہے اس کو لازمی دبائیے فیس بک پہ دیکھنے والے دوست ہمارے پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے دوستوں پاکستان زندہ بات